خدا کی زندہ اور پاک کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کا انیس و باب جب خداون تیرا خدا ان قوموں کو جن کا ملک خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے کارڈ ڈالے اور تو ان کی جگہ ان کے شہروں اور گھروں میں رہنے لگے تو تو اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے تین شہر اپنے لئے الگ کر دینا اور تو ایک راستہ بھی اپنے لئے تیار کرنا اور اپنے اس ملک کی زمین کو جس پر خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ دلاتا ہے تین حصے کرنا تاکہ ہر ایک خونی وہی بھاگ جائے اور اس خونی کا جو وہاں بھاگ کر اپنی جان بچائے حال یہ ہو کہ اس نے اپنے ہمسائے کو نادانستہ اور بغیر اس قدیمی عداوت رکھے مار ڈالا ہو مثلا کوئی شخص اپنے ہمسائے کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کو جنگل میں جائے اور کل ہارا ہاتھ میں اٹھائے تاکہ درخت کاٹے اور کل ہارا دستے سے نکل کر اس کے ہمسائے کی جا لکے اور وہ مر جائے تو وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ کر جیتا بچے تا ایسا نہ ہو کہ راستہ کی لمبائی کی سبب سے خون کا انتقام دینے والا اپنے جوش خصب میں خونی کا پیچھا کر کے اس کو جا پکڑے اور اسے قتل کرے حالانکہ وہ واجب القتل نہیں کیونکہ اسے مقتول سے قدیمی عداوت نہ تھی اس لئے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے لئے تین شہر الگ کر دینا اور اگر خداون تیرا خدا اس قسم کے مطابق جو اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تیری سرحت کو بڑھا کر وہ سب ملک جس کے دینے کا وعدہ اس نے تیرے باپ دادا سے کیا تھا تجھ کو دے اور تو ان سب حکموں پر جو آج کے دل میں تجھ کو دیتا ہوں دھیان کر کے عمل کرے اور خداون اپنے خدا سے محبت رکھے اور ہمیشہ اس کی راہوں پر چلے تو ان تین شہروں کے علاوہ تین شہر اور اپنے لئے الگ کر دینا تاکہ تیرے ملک کے بیج جسے خداون تیرا خدا تجھ کو مراز میں دیتا ہے بے گناہ کا خون بہایا نہ جائے اور وہ خون یوں تیری گردن پر ہو لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے عداوت رکھتا ہوا اس کی گھات میں لگے اور اس پر حملہ کر کے اسے ایسا مارے کہ وہ مر جائے اور وہ خود ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے تو اس کے شہر کے بزرگ لوگوں کو بھیج کر اسے وہاں سے پکڑوا مگوائیں اور اس کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ میں حوالہ کریں تاکہ وہ قتل ہو تجھ کو اس پر ذرہ ترس نہ آئے بلکہ تُو اس طرح بے گناہ کے خون کو اسرائیل سے دفع کرتاکہ تیرا بھلا ہو تُو اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے اپنے ہمسایہ کی حد کا نشان جس کو اگلے لوگوں میں تیری مراز کے حصہ میں ٹھہرایا ہو مت ہٹانا کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدگاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ دو گواہوں یا تین گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جھگڑا ہو خداوند کے حضور کاہنوں اور ان دنوں کی قاضیوں کے آگے کھڑے ہوں اور قاضی خوب تحقیقات کریں اور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا اور یوں ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے جان کا بدلہ جان آنک کا بدلہ آنک اور دانت کا بدلہ دانت ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو آمین